اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ بنا کر اممہ آئیشہ کو کھانا کھلاتے تھے بڑی پیاری بیوی تھی لقمہ بنا کر کھانا کھلاتے تھے نوجوانوں کبھی اسی نیت سے اپنی بیوی کو کھانا کھلا دینا تاکہ نبی کی سنت ادا ہو جائے لیکن ابھی ابھی بڑا خطرہ ہے کوئی نوجوان اگر اپنی بیوی کو کھانا کھلائے تو اس کی ماں کہے گی دو مر بٹا دی بولے گی جمعہ میں حضرت امام صاحب کہہ رہے تھے لوگوں کبھی کبھی اپنی بیوی کی تاریف کر دیا کرو بیوی کی تاریف کرنے بھی سواب ہے بیوی کی تاریف کرنے بھی سواب ہے یہ نوجوان سنے نماز پڑھا جمعہ کے گھر آیا بیوی سے بولا کھانا نکال بیوی کھانا نکال کی تھی کھانا کھا رہا تھا یک لکمہ کھاتا تھا سبحان اللہ دوسرا لکمہ الحمدللہ تیسرا لکمہ اور کی کھانا تھی بنا لو بیوی سنتے 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 لی بیلنا اب پیچھے سا کے ماری سر پہ کھٹا بیوی بولی کہ میری شادی کو بیس سال ہو گئے آج تک تھی مور تاریف نہیں کر لو آج یہ پڑوسی کی ہاں سے ڈال لے کر کے آیا ہے تمہاری تاریفیں نہیں تھک رہی ہے اٹھے مار مو سر کے بالے اڑھے دوں مو تو کبھی کبھی اپنی بیوی کی تاریف کر لیا کرو تو نوجوانوں وہ اللہ جس کے قفزے میں ہم سب کی جان ہے واللہ جو زندگی دیا ہے وہی اللہ موت دے گا اور پھر اپنے کٹ گھرے میں میرا اللہ کھڑا کرے گا اور زندگی کا حساب و کتاب لے گا اللہ اکبر کبھیرہ اس لئے میرے بھائیو جنت میں محل کون کون بنائیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیے تو انشاءاللہ میں کچھ بات عرض کر دوں دعا کر دوں انشاءاللہ کتنے کون جنت محل بنانا ہے سب بنا نہیں یہ بھگال کی سرزمین میرا پہلا جلسہ ہے حالانکہ میں تکیہ آیا ہوں بربٹا ہمارے بھائی اظہار اصفی صاحب دامت برکات ہوں میرے ایک سمجھ لیے وہ سمجھ لیے کہ بڑا قربت دونوں میں محبت ہم لوگوں میں کئی سالوں سے الحمدللہ سمم الحمدللہ وہ جب بھی جلسہ کرتے مجھے بولاتے ہیں کئی جلسوں میں شرکت میری ہوئی ہے تو میرے بھائیو جنت میں محل بنانا ہے یہ میری بات نہیں ہے حضرت عثمانی غنی رابی ہیں اب بخاری شریف کی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے عثمان کون ہے جس کو زنورین کا خطاب ملا یہ حضرت عثمانی غنی کون ہے جو داماد مصطفیٰ ہیں اللہ کے نبی نے ایکے بعد دیگرے دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمانی غنی سے کیا بہت بڑے سخی بہت بڑے سخی قربان جائیے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مم بنا لیلہ مسجدن بن اللہ ہو لہو بیتن فیل جنہ کہ جس نے دنیا ملہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لئے جنت مالی شان محل بنائے نازم صاحب نے تو ٹائم نہیں بتایا کتنی در گفتگو کرنی ہے وہ جب آج انشاءاللہ آج انشاءاللہ ابھی نہیں دو گھنٹا ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہا پانچ گھنٹا اچھان بگلوت کا بریستان چھے نا کی اوڑیسہ کی سفر کرنا ہے سووہ ٹرین پکڑنی الحمدللہ سمم الحمدللہ آمی کوشش کر وہ چشتہ کچھی دیکھ چھی الحمدللہ کوتو دیر آمی بولتے پاری الحمدللہ سمم الحمدلللہ اس لئے کہ پہلے زمانے میں گھڑی نہیں ہوتی تو پہلے لوگ سورج کو دیکھ کر کے ٹائم پتہ کر لیتے تھے تو زمانے میں بھی ایک مقریر تھا تقریر کرتے تھے بیچارے تو گھڑی تو تھی نہیں تو سمیہ کیسے ہوگا کہ کتنا دیر بولنا ہے تو وہ جیب میں نا وہ ٹیبلیٹ رکھتے اب وہ ٹیبلیٹ ایسی ٹیبلیٹ تھی کہ کھا لیتے تھے ایک گھنٹا وہ گھل جاتی موہ میں گھل جاتی یہ سمجھ جاتے موہ ٹائم ہے گئی مائک چھوڑ دا تا تو کرسیز نیچے بھتا جاتے ایک بار ٹیبلیٹ رکھے تقریر شروع کیے ایک گھنٹا ہوگی ڈیر گھنٹا ہوگیا دو گھنٹا ہوگیا آرہا ہی گھنٹا ہوگیا نہ ٹیبلیٹ موہ میں گھل لے ہی نہ یہ مائک چھوڑ رہا ہے ایک ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا بولا مولیشا بکی ہے کہ یائے میں کی نہیں چھوڑ رہے ایک نوجوان بیٹھا رہ گیا تو حضرت نے کہا بیٹھا سب چلا گیا تم کہیں گئے اس سے پتا چلتا کہ میری تقریر تم کو اچھی لگی ہے وہ نوجوان بولا کہ یہ بات نیچ ہے بولا کی بات رہے تو وہ نوجوان بولا کہ دراصل بات یہ کہ جس کرسی پہ بیٹھ کے آپ تقریر کر رہے ہیں وہ کرسی میری ہے جلدی اٹھیں ہم کرسے لے گھر جائیں حضرت نے کہا روزانہ ٹیبلیٹ گھل جاتی تھی آج کیوں نہیں گھلی جب ٹیبلیٹ مو سے نکالے دیکھے ٹیبلیٹ کی جگہ شیروانی کا بٹن چلا گیا وہ لگ بہت بڑا مشٹیک ہوئے گئی اللہ کا گھر بناو وہ اللہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے جنت میں محل بنالو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں پرنیا زیلا کے اندر میں ایک گاؤں ہے گاؤں کا نام نہیں لیں گے گاؤں کا نام نہیں لیں گے مرنے والا مر گیا ہم لوگ دعا کریں اللہ اس کے قبر کو نور سے بھر دے آمین بولد الحمدللہ کاروبار سودی کاروبار ایک ہزار بگھا زمین کا مالک اس کے دروازے پہ نہ کوئی مدرسہ والا آتا تھا نہ کوئی مسجد والا چندالے نہیں آتا تھا نہ کوئی فقیر آتا تھا کہا اس لئے نہیں آتا تھا کہ وہ پہلے گالی بھی دیتا تھا مار کے دھکا مار کے نکال بھی دیتا تھا تو کوئی مانگنے والا آتا تھا پہلے دروازہ ہلکے دیکھا بڑھوا بیٹا ہوا اسی کی سپیر سے بھاگ جاتا تھا وہ بیٹا چھے تب جاتا تھا ناکھون کار رہا تھا اونگلی کٹ گئی تھوڑی سے درد شروع ہو گیا شام کے ٹیم میں بازار گیا میڈیکل میں بولا کہ دیکھ نہیں می ناکھون کٹیا ہے نو کارتے کارتے مور اونگلی تکٹے گئی ہے بہت درد کرو کوئی ٹیبلیر دیتے میڈیکل والا نے ٹیبلیر دی دی آرام نہیں ملا پوری رات بہچن صبح ہوا پرنیا گیا اونگلی پھول گئی پرنیا میں ڈاکٹر نے دیکھا بولا کہ انفیکشن پھیلے گئی ہے اونگلی تکٹوا ہے بھے بولا کٹے دیں اونگلی کٹ گئی پٹیوٹی بھن کر کے گھر آیا دوائل آیا آرام نہیں نا رات کو نین ہے نا دن کو چین ہے نا کھانے اچھا لگ رہا ہے نا سونا اچھا لگ رہا ہے بہچن ہو گیا ایک ہفتے گات پورنیا آ گیا بولا کہ انفیکشن بہت بڑھ گیا یہاں سے ہاتھ کٹنا ہوگا بولا جلدی کٹ یہاں سے کٹ وہاں سے آیا پٹیوٹی کر کے آرام نہیں تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ سننی یہ بورو بیماری سے تھی بمبے جا جہاں سے پکڑا بمبے چلا گیا ڈاکٹر نے کہا کہ انفیکشن بہت بڑھ گیا ہے ایجھان سے ہاتھ کٹوا ہے بولا کٹے بمبے سے آیا آرام نہیں آرام نہیں عبادت کرو تم عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی عبادت کرو تم صدا اپنے رب کی یہ دنیا کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی ملے گی تو دو گز زمیں ہی ملے گی یہاں پر کسی کی بنی نہ بنے گی ملے گی تو دو گز زمیں ہی ملے گی آرام نہیں ہے سکون نہیں ہے آخر وہ بھی وقت آیا موت آگئی قبر بنانے والے چلے گئے قبرستان قبر بن کے تیار ہے ایک بھئی زمین ہیلی ایسا لگا زلزلہ آیا زمین ہیلی قبر برابر ہو گئے مٹی برابر یہ کی بھئی ہے تو قبر بنانے والے کچھ لوگ بھاگ گئے پھر اس کو بھولا گیا ہے کیوں ہی ہے قبر بنیانے والے پورا تیار ہے گئے وہ ہر بات کی مٹی برابر ہے یہ وہاں جو بانتا ہے ٹائٹ مٹی ہے وہاں بنائی گئی پھر وہاں جب قبر بن کے تیار ہوئی پھر مٹی برابر تین جگہ قبر بنائی گئی تو آلیم صاحب سے کسی نے پوچھا اس کا بیٹے نے پوچھا کہ آلیم صاحب بتائیے اب ہم لوگ کیا کرے تین قبر بنائیے تینوں قبریں مٹی برابر ہو گئی تو آلیم صاحب جانتے تھے تو آلیم صاحب نے کہا سنو یہاں گنی ایک تک گردہ کھوڑے اپنا باپ کے وہاں دفنے دے میں تو پورے ہندوستان میں اس کی قبر بناوگے اس کی قبر کہیں نہیں بنے گی اس لیے کہ زمین نہیں چاہتی ہے کہ اس کا جسم میرے اندر آئے جس کی زندگی اچھی ہوگی اس کی موت اچھی ہوگی جس کی زندگی بری ہوگی اس کی موت بری ہوگی ایک آدمی پوری زندگی شراب پیتا رہا اس کی موت سجدے میں نہیں ہو سکتی ہے اس کی موت اللہ کے ذکر میں نہیں ہو سکتی ہے اس لیے میرے بچوں نوجوانوں یہ دنیا یہ دنیا آخرت بنانے کی جگہ ہے یہ دنیا جنت میں جانے کی جگہ ہے یہ دنیا میں جنت میں جانے والے ٹکٹ بنانے کی ضرورت ہے اس لیے دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرو اس لیے کہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے مرنے کے بعد پھر اس دنیا میں نہیں آنا اس دنیا میں نہیں آنا جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے یہ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے خوشی کی جگہ ہائے دنیا نہیں ہے کسی کو صدا اس میں رہنا نہیں ہے آخرت میں جنت میں محل بنانے والا یہ اللہ کا گھر بنائے گا مسجد الحمدللہ سمم الحمدللہ قربان جائے یہ مجھے پانچ آدمی چاہیے جنت میں محل بناوگے آمی اپنا جن میں دشت دعا قربو کتنا دعا کریں گے بولے دس دعا کریں گے رشاء اللہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَالَ رَبُكُمُدْ عُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ میرا بندہ تم مجھ سے مانگو میں تیری دعا کو قبول کروں گا اللہ نے وعدہ کیا اپنے بندے سے تم مجھ سے مانگو ہم تمہاری جھوڑیوں کو بھر دیں گے رحمتوں سے برکتوں سے مال و مال کر دیں گے مجھ سے ملتے ہیں گے